بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گورنمنٹہ پنجاب نے پلان کیا ہے خیصلہ کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو بچوں کے کچھ منس اس سیشن کے ضائع ہو گئے ہیں اسیئر کے تو اس وجہ سے اب سلیبس میں تھوڑی کمی کی جائے اور سمارٹ سلیبس تیار کیا جائے سمارٹ سلیبس میں کیا کیا گیا ہے کیا کیا جانا تھا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس میں وہ جو آپ کے سلیبس کی ضروری مواد ہے وہ شامل کیا جائے گا اور باقی کانٹنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا تو اس سلیبس کے لیے جو نام رکھا ہے گورنمنٹ نے وہ ہے ایکسیلیریٹڈ لرننگ پروگرام اے ایل پی تو اس اے ایل پی میں کیا کیا گیا ہے آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان ٹیکسٹ بکس میں سے کچھ سلیبس اومٹ کر دیا گیا ہے کچھ سلیبس جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور کچھ جو ہے وہ شامل رکھا گیا ہے تاکہ آپ کی جو ایک کلاس پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور آپ کے اوپر برڈن بھی جو ہے وہ پڑھائی کا تھوڑا کام ہو جائے کیونکہ یہ سیشن سکس منس کا رہ گیا تو اسے سلیبس میں ڈیوین کی گئی ہے تو ون بائی ون ہم سارے سبجیکس کے سلیبس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں تو نائنٹھ کلاس کا اردو کا سلیبس جی نائنٹھ کلاس اردو کی جو آپ کی نصر حصہ نصر جو بک ہے آپ کے پاس اردو کی اس میں سب سے پہلے تو مصنفین اور شورہ کے تعرف میں سے کوئی سوال نہیں بنایا جائے گا آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا مصنف یا جو شائر ہیں ان کا تعرف جو آپ کی بک میں لکھا ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا اور جو حصہ نصر کے سبق ہیں ان میں سے ہجرت نبوی کحلی ارام و سکون امتحان اور قدر ایاز یہ پانچ جو ہے وہ کہانیاں شامل ہوں گی اس کے علاوہ حصہ نظم میں سے حمد ناد اور پیوستہ رہ شجر سے یہ تین نظمیں جو ہے وہ اور چار امید امید دے بہار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید دے بہار رکھ سوری یہ تین نظمیں جو ہے وہ شامل ہوں گی اور اس کے ساتھ دو غزلیں شامل ہیں میر تکی میر کی غزل اور اسبلہ خان غالب کی غزل یہ آپ کا ہو گیا اردو اے کا سلیبس اب اردو بی کا سلیبس جو ہے وہ قوائد النشاہ سے آپ نے دیکھنا ہے اکثر بچے جو ہے وہ قوائد النشاہ کو نہیں پڑھتے وہ آئینہ کو پڑھتے ہیں قوائد النشاہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو گرامر بک ہے وہ ہے اس میں سے خط جو آپ نے کرنے ہیں وہ صفحہ نمبر 62 سے 67 تک یعنی کہ 62 سے 67 تک جو صفحہ ہے اس پہ جو خط ہے کون کون سے والد کے نام حط ہے سکول میں امتحانی نتیجہ کی رداد بیان کرنا مطلب امتحانی نتیجہ آپ کا کیسا آیا اور پروگرام کیا ہوا والدہ کے نام حط لکھنا ہے موسم گرما کی تاتیلات کا ذکر کرنا ہے اور چچا کے نام مزاج پرسی اور چچی کی بیماری پر تشویش کا اظہار کٹے بائی کے نام حط ہے جس میں اچھی صحبت تیار کرنے کی نصیت کرنی ہے اسے دوست کے نام حط لکھنا ہے وہ نراز ہے آپ سے اسے منانا ہے اور دوست کے نام حط لکھنا ہے شادی کے موقع پر وہ بیج آس راپ نہ کرے مطلب فضول حرچی نہ کرے یہ خط آپ نے کرنا ہے تو ٹوٹل ہو گئے ایک دو تین چار پانچ اور چھے خط آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آگے ارائز نوی سی یعنی جو درخواست آپ لکھتے ہیں عرضی جو دیتے ہیں وہ کرنی ہے ٹوٹل تین ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھنی ہے چھٹی کی درخواست بیماری کی درخواست اور سیٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست اس کے علاوہ کہانیاں ہیں اچھا یہ جو درخواست ہیں یہ صفحہ نمبر سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹری بہتر اور تہہتر صفحہ پہ ہیں کہانی لکھنا صفحہ نمبر ایک سو سات سے ایک سو چودہ یہ میں آپ کو قوائد النشاہ کے پیج بتا رہا ہوں آئینہ میں نہیں یہ دیکھنا آپ نے چھٹ کہانی جس کا کام اسی کو ساجے سچ کی برکت اتفاق کی برکت جھوٹ کی سجا دودھ میں پانی اور ہرنی کی دعا تو ٹوٹل آپ نے چھے کہانیاں کرنی ہے اس کے بعد مقالمہ نگاری جو ہے صفحہ نمبر اٹھتر تا اکیاسی یعنی کہ سیونٹی ایٹ ٹو ایٹی ون ٹوٹل آپ نے تین مقالمے کرنے ہیں مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مقالمہ دکاندار اور خریدار کے درمیان مقالمہ اور دو ہم جماعت دوستوں کے درمیان مقالمہ تین ہی کرنے ہیں جی صرف اس کے بعد ہیں جی جملوں کی تکمیل یا زربور امثال زربور امثال آپ نے کرنے ہیں صفحہ نمبر پنتالیس اور چالیس یعنی کہ فورٹی فائی اور فورٹی سکس پیج پہ دی گئی مسالیں جو مسالیں ہیں تین وہ بھی کرنی ہے اور پہلے بیس ضربور امثال ٹوٹل چالیس ہیں تو اس میں سے پہلے بیس آپ نے صرف کرنے ہیں اس کے علاوہ جو جملوں کی درستگی ہے وہ صفحہ نمبر چونتیس اور پینتیس پہ ہے کون کون سے جملوں کی درستگی کرنی ہے نے اور کو اور فیل کی فائل کے ساتھ مطابقت بس یہ والے جو جملے ہیں نا ان کی درستگی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کا سلیبس جو پورٹو کا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہ آپ نے سلیبس تیار کرنا ہے اس میں کافی آپ کو ریلیکسیشن مل گئی ہے اور اب آپ ہوپولی اچھی اس کی تیاری کریں گے باقی سبجیکس کے سلیبس کے لیے آپ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ ہو سکیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس پہ کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگلے سبجیکٹ کے سلیبس کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا